اسلام علیکم ایوریون میں آپ کے ساتھ موجود ہوں محمد تبستہ مغفار آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ٹی جی کنسلٹنٹ پہ جی تو ڈیر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹی فور کی یعنی کہ نسٹ یونیورسٹی نے جو ہے اپنے نیٹی فور کی ریجسٹریشن اوپن کر دی ہے اگر ہم اس کے شیڈول کی بات کریں یعنی کہ نسٹ کی سیریز فور کی بات کریں تو اس کے لیے آپ اون لائن اپنے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں 30 اپریل سے 20 جون 2023 تک یعنی کہ 20 جون 2023 تک آپ اپنی اون لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں نیٹی فور کیلئے اور اس کی جو ٹیسٹ کی ڈیٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی 21 جون 2023 سے اون ورڈ آپ کو اس کی ٹیسٹ کی ڈیٹ ملنا شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ جو فیزیکل ٹیسٹ ان کا ہوگا کراچی کوئٹا اور گلگل میں وہاں پہ جو ہے جولائی کے اندر اس ٹیسٹ کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی تو دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیریز فور کی جو ہے وہ ریجسٹریشن نیٹی نے اوپن کر دی ہے اور 30 اپریل سے 20 جون 2023 تک آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ نیٹی کی کمپلیٹ ڈیٹیل اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ نیٹی کی کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے جس میں نیٹی کس کس ڈیٹ کو ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے پورا شیڈیول پہلے سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئی ہے اس ویڈیو کے اندر ٹوٹل ایم سی کیوز کتنے ہوتے ہیں ٹیسٹ کی ڈیٹیل کیا ہے فی سٹکچر کیا ہے نیٹس کے اندر کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں اور نیٹس یونیورسٹی کا جو میرٹ کریٹیریہ ہے 2023 کا وہ کیا ہے یعنی کہ ساری کی ساری ڈیٹیل آرہی اس ویڈیو کے اندر مجود ہے اگر آپ کمپلیٹ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں نیٹس یونیورسٹی کی تو آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیٹس یونیورسٹی میں آپ نے اونلین اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے آرہی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کس طریقے سے نیٹس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں پورا پرسیجر اس ویڈیو کے اندر مجود ہے تو اگر آپ کو اونلین اپلائی کرتے ہیں کہیں پرابلم آرہی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ان دونوں ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈال دوں گا تاکہ آپ کو ویڈیو فائنڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو امیدہ کے ڈیٹیل آرہی ہوں گی اگر آپ کو ہمارے چینل کی انفرمیٹیو ویڈیو پسند آرہی ہے تو میرے چینل کو لائک کر لیجئے گا سسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے باقی فرنڈ کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ